ملتان میں جب بھی بارش آتی ہے تو بارش آنے کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لئے ایک طرف تو یہ بارش رحمت بن کر برستی ہے مگر کچھ ہی گھنٹوں بعد شہریوں کے لئے زہمت بھی بن جاتی ہے صرف واسہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا مناظر ہیں جب بھی بارش ہونے کے بعد جو سیوریش کا گندہ پانی ہے سڑکوں پر جب جمع ہو جاتا ہے تو وہی سارا پانی جو ہے گھروں کے اندر داخل ہو جاتا ہے علاقہ مکین بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور عرصہ دراز سے ملتان چہر میں گر ہم بات کریں تو واسہ انتظامیہ نے جتنی بھی یہاں پر سیوریش لائنز ملتان چہر کی بچھائی ہوئی ہیں تو ان کا جو کنیکشن ہے یا پھر اپنا ان کی منٹیننس ہے اس کا پروپر کام نہیں ہوا جس کی وجہ سے اب جو ہے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ملتان چہر کی جتنے بھی گلیاں ہیں جتنے بھی چوک ہیں جتنے بھی مین روڈز ہیں وہاں پر بارش آنے کے بعد جو ہے دو دو تین تین فٹ جو ہے گندہ پانی جمع ہو چکا ہے اور تمام تصورتحال میں علاقہ مکین شہری ہیں کئی بار درخواست کر چکے ہیں واسہ سے کئی دفعہ مطالبات رکھ چکے ہیں مگر اب تک مطالبات منظور نہیں ہوئے اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بارش آنے کے بعد لوگوں کے گھروں کے اندر گندہ پانی داخل ہو چکا ہے لوگ گندہ پانی نکال نکال کر تھک چکے ہیں مگر پھر بھی انتظامیہ جو ہے خاموش دماشائی بنی ہوئی ہے آخر کیوں آج کس پروگرام میں بات کرتے ہیں ہما ساتھ بات کرتے ہیں انگل جی کیا لیں اللہ کا شکریہ جو ہے رحمت ہوتی ہے مگر یہ زہمت ہے یہ تقریباً یہ ایڑیا میرے دوست کامرامن بائی دکھائیں گے یہ ایڑیا اس سیڈ پہ اور اس سیڈ پہ یہ مسجد ہے آنا جانے میں نمازیوں کو تکلیف ہے یہ مسئول بچے دکھائیں فالو کریں یہ بچوں پانی کے اندر کتنی کی صحت خراب ہو رہی ہے مریان نواز کا ماتو ہے وزی اللہ پنجاب ہمارے کا کہا کہ صحت مند پنجاب ہے یہ صحت مند پنجاب یہ بچے ہی ایسا ہوگا جس میں بچے گنتے پانی میں نہا رہے ہیں اور پانی گٹر کے حالت دیکھیں گے کیا صورت ہے لائی ہے آپ ادھر دکھائیں گروں کے پانی نکال نکال کے وہ تنگ آ چکی ہیں یہ سارا پانی گھروں میں جا رہا ہے بارش آنے کے بعد جتنا بھی پانی ہے داخل ہوگی گھروں میں اور سارا اس بھی کرنٹ بھی آ سکتا ہے جانے بھی جا سکتی ہیں یہ ہم نے بقاعدہ ریکارڈ کے اوپر وٹس اپ کے اوپر بھی ہے باہر ہینڈ بھی ہے ہم نے درخواست دیا ہم واسا ڈریکٹر صاحب کو وہ آتے ہیں وزیڈ کر کے چلے جاتے ہیں جس طرح خانہ پوری کرنی ہے ہم نے کام کر دیا وٹس اپ تصویر بنا کے آگے دے دی کہ ہم وزیڈ کر رہے ہیں عمل درامت کچھ نہیں ہے بات وہیں کی کھڑیا تقریباً ایک سال ہو گئی یہ علاقہ ایسے پانی سے ڈوبا ہوا ہے کیا ہمارا حق نہیں ہے اس کے باوجود واسا ڈریکٹر نے یہاں پر بندے بیج کے وزیڈ کروایا ہے اور ہمیں واسا کا کنیکشن دے دیا جو ہمیں پہلے بل نہیں پی کرتے تھے آپ بل بھی پی کر رہے ہیں ہمارے پاس بل بھی ہے اس کی رسید بھی ہے اور وہ کنیکشن بھی دے دیا اور جس میں بندہ پانی آتا ہے انسان کو ہمیں وہ مریم نواز صاحب ہے کہ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کا وہ ویزن کدر کیا جس میں ساتھ ستھرا پنجاب سیتھمنٹ پنجاب سرسر پنجاب یہ سرسر پنجاب ہے یہ سیتھمنٹ پنجاب ہے جس میں مستقبل رول رہا ہمارا یہ تمام تشورتیال میں جس سے بل آدھا کر رہے ہیں ٹیکس آدھا کر رہے ہیں سہولیات جو ہے کوئی نہیں بل تو ہم استعمال کرتے ہیں ہماری آمدن سے زیادہ بجلی کے بل ہیں پہلے تین سو یونٹ کی سب سٹڈی تھی اب انہوں نے دو سو کر دی اگر دو سو یونٹ کا بل ہے تو پہنتی سو روپے کے قریب ہے اگر دو سو ایک ہو گیا تو ساڑھے آٹھ ہزار کے قریب ہو گیا یہ کیا ہے تمام تشورتحال میں کتنا پانی جو ہے گھر میں آپ کے یہاں پر دا ہے یہ تقریبا ہم میرے بچے اور ہم نکال نکال کے تنگ آگئے ہیں اب بھی تقریبا چینج کے قریب پانی اندر کھڑا ہوئے ہیں پانی اندر ہی ہے جس کے اندر مشینری وغیرہ پڑھی ہے گھر کا سمان ہے غریبی دعوے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا بیکار ہو جائے گا آپ میں بائیسی ویجن کرواتا ہوں ادھر دیکھیں دواریں گرنے کے اوپر آگئی ہیں دواریں جو ہے ان میں سیم ہو چکا ہے اور دواریں بلکل ایسی ہے جتنے بھی مقان ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ساری جو دواروں پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے ساری سیم لگ چکی ہے اور پانی جو ہے گھروں کے اندر سارا داخل ہو چکا ہے ابھی ہم اندر کے جو مناظر ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح سے جو لوگ ہیں پریشان ہیں اور گھروں کے اندر پانی سارا داخل ہو جاتا ہے اب یہ ایک شہری ان کے گھر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر آپ چیک کریں تو سارا پانی یہاں پر جمع ہو چکا ہے اور جتنا بھی ان کا سمان جتنا بھی ان کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چیزیں موجود ہیں ساری اس وقت کافی خراب ہونے کا انہیں خطرہ ہے اور سارا گندہ پانی اندر داخل ہونے کے بعد علاقہ مکین بڑے پریشان ہے ابھی سارا دن بارش جس طرح رہی تو سارا دن اسی میں آپ کا لگا ہوگا پانی نکال دے بس سار جی میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ہماری آواز بنی ہوئی ہے میرا نام پرویز رحمت مسیح ہے میں اکیلا ادھر کریشن کمیٹی سے ہوں تو ٹیکس وغیرہ بھی بھرنے کے باوجود ہم لوگوں کے ساتھ یہ رلی مل رہا ہے مریم نواز صاحبہ ہمارے کریشن سکولوں میں پڑھتی رہی ہیں ان کو خدایہ کوئی میڈل کلاس لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ادھر یہ کیا ہو رہا ہے ٹیکس بھرنے کے باوجود ہر مہینے بجلی کا بل بھی ہے اور بجلی کا بل یہ ہے دو ڈیاں لگی ہوئی ہیں تیسری ڈی شارٹ ہے دس دن کا کہہ کے کہ ابھی چوتھا ماہ ہو گیا ہے یہ نہیں جا رہی اور دوسرا سے بھی بارش آئی ہے لائٹ چلی گئی ہے لائٹ کا بھی چوبیس گھنٹ ہے یہی پوزیشن ہے کوئی شیڈول نہیں ہے کب جانا ہے کب آنا ہے کوئی پتہ نہیں ہے اور دوسرا یہ تاریں جس طرح سے لٹک کریں ہیں اور تاروں کا بھی کوئی بہنگا نظام ہے اس کی وجہ سے بھی شاک کہ میرے گھر کے ایرے میں سے پانی نکل کے کھڑا ہو ہو کے میرے گھر کے اندر سے شروع ہو گیا ہے میں غریب آدمی کیا کروں گا یا بجلی کا بل بھروں یا مہنگائی کو دیکھوں یا اپنا بچوں کو پالوں یہ گھر کافی پرانا نہیں لگ رہا ہے کب کنسٹرکشن ہے یہ سارا 21 میں ہم نے لیا ہے تین سال پہلے مطلب یہ کنسٹرکشن ساری ہوئی ہے یہ ساری پانی کی سیم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کھڑے ہوئے پانی کی وجہ سے سیم ہے سارا گھر اندر کے ایک منٹ آپ کو منزید مناظر دکھاتے ہیں کہ آپ دیکھیں تین سال پہلے گھر بنے ہے اور اب بارش آنے کے بعد ساری دیواریں سیم یہاں لگ چکا ہے اور دیواروں کے اندر سے سارا پانی بھی یہاں اندر ہی آ رہے اور تمام تصورتحال میں آپ دیکھیں کہ یہ سمان جتنا بھی پڑے یہ سارا موٹر آپ دیکھ سکتے ہیں چیزیں پڑی ہیں سارا آپ دیکھیں یہاں پر کتنا سیم لگ چکے ہیں چیزیں بھی لوگوں کی جمع پونجی جتنی بھی وہ ساری خطرے میں ہیں سارا باہر کا پانی جس طرح سے اندر آ رہے تو لوگ اس حوالے سے بڑے پریشان ہیں سیوریش کا نظام خراب ہے لائٹ کا نظام خراب ہے کوئی سہولیات نہیں ہے کوئی اقدامات ان میڈل کلاس کیمیونٹی کے لئے یہ نہیں کیا جاتے تمام تصورتحال میں جس طرح سے مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں گھر آپ نے تین سال پہلے قریدا اور اب یہ مناظر ہیں کہ گھر تقریباً پوری دیواریں سیم ہو چکی ہیں پانی پانی ہے گندہ پانی اندر داخل ہو رہے ہیں چیزیں آپ کی جو ہیں کئی چیزیں نقصان میں جو ہے اس وقت جاری ہیں تو کیا مطالبہ رکھیں سر ہمارا مطالبہ یہ ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کہ اگر ہمارے کریشن سکولوں میں یہ پڑھتی رہی ہیں سینڈ جوزف سکول میں یہ خود بتا رہی تھی کہ میں پڑھتی نہیں ہوں تلیم آلہ حاصل کیا ادھر سے تو خدایا ادھر ایک دفعہ آپ ضرور آئیں آپ آگے دیکھیں محترمہ آپ ایسی سے باہر نکلیں گاڑی ایسی والی سے باہر نکلیں ہم میڈل کلاس لوگوں میں ایک مرتبہ آئیں میں غریب آدمی یہ ایرا میرا بیٹھ گیا پانی کی وجہ سے سیورس کی پانی کی وجہ سے میں کیا کہوں کس کو کہوں کون سے ایم پی آئی مینے کے پاس جاؤں یا کون سے ادارے کے پاس جاؤں مجھے آپ بتائیں محترمہ آپ کو بہت بہت آپ کا میں کہتا ہوں کہ آپ ادھر آ جائیں آپ کی میربانی ہوگی یہ سیورا کلونی رنگوشاہ بھٹا کلاتا ہے اور مہنگائی کا بھی ہم کچھ نہیں کہا سکتے تماتر ایک عام چیز ہے جو دھائی سو تین سو روپے اوپر چلا گیا ہے اب ہم غریب آدمی اٹہ ہے تو سر چینی نہیں ہے چینی ہے تو گھی نہیں ہے گھی ہے تو مرچے نہیں ہے مرچے ہے تو لکڑی نہیں ہے ہم غریب آدمی کیا کریں اگر بجلی کا بل بھرنا ہے تو گیس کے پیسے نہیں ہے اگر گیس کا بھرنا ہے تو بچے کی دعائی دارو کے پیسے نہیں ہے سر آپ سے ٹائم لے رہا ہوں آپ کا بہت شکریہ مریم نواز صاحبہ سے جو یہلا پنجاب ہے ان سے گزرداری شکریہ ہے کہ لہور کے علاوہ بھی پنجاب ہے راول پنڈی کے علاوہ بھی پنجاب ہے اسلام آباد کے علاوہ بھی پنجاب ہے یہ ملتان کا ایریہ ہے یہ یہاں پر آرمی ایریہ ساتھ گزرتا ہے غوث ہے آدم روڈ ہے یہاں بڑے بڑے وزریالہ گزر کے جاتے ہیں اس کے ساتھ آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایریہ ہے یہاں بھی ووٹ ملیں آپ کو یہ بھی آپ کا گھر ہے یہاں بھی آپ آئیں ہمیں محسوس ہو کہ ہمارے دکھ پر شاملہ آپ جوتی پیان کے یہاں آئیں ہیں لہور میں دکھا دیا تو وہ کام نہیں ہے وہ آپ کا اپنا گھر ہے یہ پنجاب آپ کا گھر نہیں ہے یہ ملتان آپ کا گھر نہیں ہے یہ لا وارس ہے یہ چھوڑ دیئے آپ نے دوسروں کی اوپر فوری ایکشن لے ہم آپ سے آجزانہ گزارش کرتے ہیں ہم دردانہ اپنی بہن سے کہ بھائی اس کو فوری ریلیو دیں نہیں تو ہم احتجاج کا حق آنا جو حق جمہوری ہم استعمال کر سکتے ہیں احتجاج بھی جب لوگ کرتے ہیں تب بھی جا کر جو ہے عوام کوئی خاص سنوائی نہیں ہوتی اس وقت وزیراعہ مریب نواز کے سامنے یہ مطالبہ رکھ رہے ہیں کہ خدارہ آپ جس طرح سے لہور کو صدھار رہی ہیں لہور جو ہے اس پر آپ نے کافی فوکس کیا ہوا ہے توجہ دے رہے ہیں اسی طرح سے ملتان شہر پر بھی آپ اپنا فوکس برقرار رکھیں مزید بھی تمام تصورتیال بھی بات کرتے ہیں وقت تو ایک شاٹ بریک کم آسا آت رہے گا ویلکم بیک ناظرین جس طرح سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ملتان شہر میں وارش آنے کے بات کیا حالات ہوتے ہیں گلی محلوں کیا آپ بلکل سامنے دیکھ سکتے ہیں لوگ جو ہے اب دن کے سامنے گھر ہیں اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے دو دو تین تین دن بھی جو ہے پانی ہی پر ہی ٹھہرے رہتے ہیں اور آگے بھی سارا جو ہے طلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں ہماری گلی محلے اور سامنے بھائی کا گھر ہے بات کرتے ہیں ان سے سلام علیکم والیکم اللہ کا کرم سامنے گھر ہیں اور تقریباً دو دو تین دن فٹ پانی جو ہے جمع ہو چکے ہیں تو تمام دشرت عالمی گھر سے باہر بھی نکلنا کتنا مشکل ہوگی بس آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ ہم تو اپنے گھر میں خود بھی نہیں جا سکتے دو دو فٹ پانی کھڑا ہو گیا تھوڑی سی بارش آئی ہے کوئی اتنی زیادہ نہیں بارش آئی آگے دیکھ لیں سامن لگ رہا ہے سامن میں دیکھیں آپ روز بارش آئے گی روز بارش آئے گی اور یہاں تو گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی آگے دیکھیں ہمارے سامنے کیا کرتے ہیں ہم اللہ حکام سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا رہا ہماری سننے ہمارے پہ رحم کریں یہاں کا وزرڈ کریں کوئی کام کروائیں آپ کو اگر دکھاؤں تو دیکھیں سیوریج بلکل گٹر جو ہے فل ہو چکے ہیں پانی گندہ پانی پھر گھروں کے اندر داخل اور بچے بھی زائری سے بارش میں انجوائی کرنے کے لئے باہر نکلتے ہیں بس وہ وزیرحالہ پنجاب بچ ویلاد ہیں اس طرح کے علاقوں گارڈن ٹون ان لوگوں کو دیکھتے ہیں غریب لوگوں کے پاس نہیں آتے وہ لوگ کبھی بھی نو نو نے وزرڈ کیا یہاں پہ حتیٰ کہ یہاں کا ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہاں ہمارا ایم این ایم پی اے کون ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا ایم این ایم پی اے کس کے سامنے مطالبہ رکھیں بلکل ایسے اور یہ جو گندہ آپ گٹر کا پانی نکل رہے تو ظاہری سے بات ہے جتنی مہنگائی ہو چکی ہے پانی جو جمع ہے یہ اپنی مدد آپ کے طرح آپ کے طرح نکالیں گے بالٹیوں سے نکالیں گے اور وہ بھی سیورج میں ڈالیں گے پھر دوبارہ پھر دوبارہ یہ نکلے گا پھر وہیں سے واپس ہی واپس ہی واپس ہی اس کا کوئی حل نہیں ہے ہلکا حل یہ ہے کہ اس کی سیورج لائن نہیں ڈالی جائے عالی حکام وادثہ سے ہماری گزارش ہے کہ ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں لائن ڈال کے دیں لیکن کوئی نہیں سنتا حالانکہ ہمارے یہاں اگر جھوٹ لگے تو ہمارے پچھلی سیٹ پر وکیل صاحب رہتے ہیں وہ اپنے طور پر مدد ارسو سر لگا کے انہوں نے سیورج لائن نہیں ڈالوا دیا ہمیں نہیں ڈال کے دی عام غریب آدمی جس کی جو ہے میڈل گز آدمی اس کی کوئی شنوائی نہیں ہے غریب آدمی کی کوئی شنوائی نہیں ہے آپ دیکھیں منظر سامنے پیش جو ہے آپ کے بالکل سامنے یہ منظر کے گٹر کا جو گندہ پانی ہے وہ بھی جو ہے باہر آ چکا ہے کیونکہ گٹر اسٹمپول ہو چکے ہیں اور یہ جتنا بھی پانی ہے اور یہ سارا پانی جو ہے یہ بھی اپنا لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو رہا ہے دیکھیں بچے جو ہیں بارش میں جب کھلنے کودنے باہر نکلتے ہیں تو اس گندے پانی میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بچے یہاں پر کھیر رہے ہیں جلد کی بیماریاں کئی بیماریاں کا شکار ہوتے ہیں بچے والدین بھی جو ہے جتنا بھی اگر کنٹرول بھی کر لیں بچوں کو لیکن بچے باہر نکلتے ہیں ظاہری سے باتیں انہیں کھلنا ہوتا ہے کودنا ہوتا ہے اور اس گندے پانی میں گزر گزر کر جو ہے بچے کئی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں مگر ہماری انتظامیہ کو اس حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے انتظامیہ جو ہے عوام کے مسائل حل کرنے میں بلکل پیچھے دکھائی دیتی ہے اور مسائل جو ہے دن بہ دن اب بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور لوگ جو ہے اس حالے سے کئی مطالبات رکھ چکے ہیں کئی دفعہ درخواست دے چکے ہیں مگر پھر بھی حالات دیکھیں یہ سارا پانی جو ہے بھی داخل ہوگا گھروں میں اور چھوٹے بچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا بچہ ابھی گندے پانی میں سے نکل کر باہر آ رہے اور آپ دیکھیں اس کے سارے پاؤں دیکھیں کپڑے دیکھیں سارے اس وقت گندے ہو چکے ہیں اور ظاہری سی بات ہے بچوں کی کوئی خاص امنیٹی نہیں ہوتی جس کے وقت سے بہت جلد بیماریوں کو شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ حالات ہیں اس وقت پنجاب کے یہ حالات تمام تر صورتحال میں مطالبہ کیا رکھیں گے اور جو یہ ہیلتھ کی جتنی بیماری ہوتی ہیں ہسپتالوں کا بھی جب رخ کر ہم بچوں کو لے کر جائیں تو وہاں پر کوئی سہولیات غریب عمام کے لیے سہولیات جو ہیں مطلب جیسے ڈسٹک ہسپیٹل ہے ہمارے پاس نشتر ہسپیٹل میں یہاں مطلب جاتے ہیں تو وہ بس آردی طور پر کوئی انجیکشن وغیرہ لگا کے نکال دیتے ہیں یہاں پر پرائیویٹ تو ہم جا نہیں سکتے کیونکہ پرائیویٹ علاج بہت مہنگا ہے مہنگائی اتنی ہیں مہنگائی اتنی ہیں کہ غریب آدمی یہاں کا علاقہ مکین جو بلکل افرورڈ نہیں کر سکتے یہ مہنی پورا علاقہ مطلب ہے وہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو مطلب ان چیزوں کا افرورڈ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں ہلتھ کی وہ بھی کچھ خاص نہیں ہے تمام ترسورتحال میں مزید بھی علاقہ مکین موجود ہیں بابا جی کیا حال نہیں ٹھیک ہے بارش تو رحمت ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں کے لئے جتنا پانی کھڑا ہو گئے تو آپ کوئی زحمت کا باعث ہی بن چکے تمام ترسورتحال میں بارش تو رحمت ہے باقی ہر چیز زحمت ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے رحمت کی جبکہ یہ حکومت آئی ہے زحمت آئی ہے رحمت نہیں ہے اور ادارے بھی جتنے بھی ترخواست دے چکے ہیں سارا کوئی نہیں مانتے اور جتنا یہ پانی اب جمعی کتنے دنوں تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا ہی دیکھ سے رہا نا کل کو آپ فید دے لینا ایسا ہی ہونا آپ تین دن بعد آپ فید دے ہیں ساون پورے ایسا رہا نا ٹھیک ہے ان کو اپنی وہ کون سی حکومت آئی ہے کون بوٹوں پہ آیا سنتالی پہ سارے آئے سنتالی فارم پہ یہ کوئی حکومت ہے ان کی اور تمام ترسورتحال میں ابھی جو احلات ہیں اس میں جو مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ادارے بھی جو ہیں کچھ خاص اس حوالے سے اقدامات چلتے دکھائی نہیں دیتے اور 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 جو یہ سیوریس لائنز ہیں یہ تو عرصہ طرح سے کوئی ان کی منٹر لائنز ہے کہ جب کوئی کہیں سے پیپ نیچے کہیں سے اوپر ہے میں نے آپ بیٹس سال کام کیا اس کا یہ اس کا پانی ادھر جاتا ہے آدھر جاتا ہے یہ انہوں نے بنایا ہے یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے پیسہ لیتے چلے جاتے ہیں آج سو لانا گئے آگے انہوں روک دیا کر کے اور پالے پاس روکیا کام انہوں نے سو لانگ لیندی ہمیں پوچھا یہ آپ چاہیے ہمیں لگا دو آپ بزرگ بھی ہیں اور سارا گلیوں میں پانی ہے روڈ تک جانا ازائری سی بات ہے کس طرح گزرتے ہیں بات جی ہم تو ایسے پیدل گزرتے ہیں بڑے اثار ایسے اون لوگوں کو کیا جنہوں جنگاروں پہ آنا گاڑیوں پہ جانا گاڑیوں پہ اون لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ تو گریب آدمی کو جو مزدور طبقہ یا جس کی روٹی نہیں پوری ہوئی وہ کس پیسے یہاں کھا لگا یہاں دوارہ پڑھائیں گے ایک ایک چاہیے پیسہ ہاتھ سا دار پیر لگے گا لگ گریب لگ جائے گا یہ بھی وہ گریب کہاں سے لگائے گا اور اور جی جو گھر رہے ہیں ان میں بھی سیم ہو رہی ہے سیم کیوں نہیں ہو رہی یہ جو نیچے گھروں اندر پانی جا رہا ہے وہ گریب کیا کرے گا بارش کے دران تو گھروں میں پانی بھی داخل ہو رہا ہے بلکل ہوتا ہے بارش کے دران جو ہے پانی گھروں میں بھی داخل ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نہ کوئی حکومت ہے کوئی حکومت کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہاں سب ٹھاک کٹھے ہوئے ہیں جو بھی آتا ہے اپنے جیب بھر سے چلے جاتا ہے بچے بالے ملکوں بیٹھے ہیں برون برون یہاں انہوں کا ماں انہوں کا کیا ہے اب لہور کو صدار رہے ہیں اتنے اور توجہ بڑھتا ہوں تو لہور بھی نہیں صدار تھا وہ پہلے جا رہے ہیں پہلے فون کرتے ہیں آپ آگے کھڑے ہو جائیں میں آ رہی ہوں فون کرتے ہیں ہم صفائی کر رہے ہیں فوتو سیشن ہی چاہ رہے ہیں بس بس فوتو سیشن ہی چاہ رہے ہیں جتنی بھی آپ نے حکومتیں دیکھئے کوئی حکومت پاکستان کے لیسن سے میں نے کم از کم مجھے میری عمر 80 سال ہے میں نے ساری حکومتیں دیکھی زیا کی دیکھی ہے پٹو کی دیکھی ہے مرزا سکندر کی دیکھی ہے یہ دیکھی ہے ان سے بہتر سیو پٹو زیا جلوکار البرٹو ایوب ان کی حکومتیں ان سے بہتر تھی اور ابھی جو بھٹو کا نعرہ لگاتی ہے پیبلز پارٹی یا ستر سال میں روٹی کپڑا اور مکان ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے ان کا نعرہ ابھی تک پورا نہیں ہوا اور مسائل جو ہیں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں مزید بھی مسائل آپ کو دکھاتے ہیں سنواتے ہیں کہ جتنا بھی پانی جو ہے گندہ گھروں میں داخل ہو رہے علاقہ مقین کتنے پریشان ہیں کتنے بیماریوں کا شکار ہوں گے اور بیماریوں کا شکار ہو بھی جائیں تو ہسپتالوں میں جو سہولیات ہے ان کا فقدان ہمیشہ ہی رہتا ہے سرکاری اسپتالوں میں مزید تمام تر صورتحال پہ بات کرتے ہیں لیکن وقت تو ایک شاٹ بریک ہمارا ساتھ رہی بلکم بیک ناظرین مسائل جس طرح سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ان مسائل میں لوگ جو ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں گزرنا ان کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گندہ سیورش کا پانی جمع ہو چکے اور لوگ اپنے سائیکل سوار بھی یہاں سے جس طرح سے آ رہے ہیں ان سے بھی بات کہتے ہیں ویجن کیا ہوا ہے مرسیکل خراب ہو گیا آپ کا بتائے گا کہ اپنا تمام تر صورتحال میں جس طرح سے سارا بارش کے بعد گندہ پانی جمع ہو جاتا ہے مرسیکل پہ بھی گزرنا مشکل ہے جی 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 خراب ہو گیا ہاں جی جا مطالبہ کریں گے انتظام میں سے سارا پانی گھروں میں جا رہا ہے روڑ پر جمع ہے اور کتنی مشکلات بہت ہے جو بھی گزرتے ہیں ہیں مشکل سے گزرتے ہیں یہاں سے یہ بھی گھروں کے اندر داخل ہو جی اور یہ کتنے عرصے سے یہاں پر یہ مسائل دیکھ رہے ہیں اور بارش ہے تو تو زیادہ یہ یہ کافی عرصے سے یہی ہے سب کو یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہاں سے نا یہ لائن ڈال جائے جب بہتر ہوگی تب نظام ٹھیک ہو اور بارش آپ جیسے آگیا یہ پانی کتنے دن آپ کو لگتا اب یہاں پر کھڑا رہے گا تو یہ یہ زیادہ زیادہ چار سے پانی دن کھڑا ہے اپنی مدد آپ کے تحت نکالیں گے ہاں جی آپ کے تحت نکالیں گے پانی یہاں پر جمع ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں موٹسائکل سوار بھی جو ہیں ان کے لئے بھی گزرنا بڑا مشکل ہے شہری تو ہیں وہ پیدل تو بندہ گزر نہیں سکتا پیدل گزرنے والے کے لئے جو مشکلات ہیں موٹسائکل سوار کے لئے بھی اس سے زیادہ جو ہیں مشکلات یہاں پر ہیں اور لوگ جو ہیں اس حوالے سے بہت دا پریشان ہیں یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ عوام آہ کی سہولت کے لئے جو ہیں آہ یہاں پر آہ سیوریج لائنز جو ہیں انہیں بہتر کیا جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں اس وقت سب کے آپ آہ دیکھ سکتے ہیں پیدل چل چل کے پاؤں جو ہیں اس وقت ان پر جو ہیں فنگس اور کئی انفیکشنز جو ہیں آہ ہو چکے ہیں اور تمام تصورتحال میں اب یہ جو پانی ہے چار چار پانچ پانچ دن اس گلی محلے میں رہے گا مگر انتظامیہ اس حوالے سے جو ہیں آہ کوئی خاص خاطرگاہ اتنا بات نہیں کر رہی آہ بتائے گا کہ ابھی جس طرح سے آہ آپ کا گھر بھی دکھایا گھر بھی سارا آپ کا جو ہے سیم ہو چکی ہے اور تمام تصورتحال میں باہر نکلنا چلنا بھی مشکل ہے موٹسائیکل پر بھی لوگ یہاں سے نہیں گزر سکتے تین تین پورٹ جیسے پانی جمع ہے اب یہ پانی کتنے دنوں تک جو ہے یہاں پر رہے گا اور اس کے بعد نکلے گا سر یہ جب تک یہ گھٹر لینگ پانی سے خالی نہیں ہوگی اس کو ہم جتنا بھی خالی کر لیں گھٹر میں ڈالیں وہ باہر پھر بلو مارتا ہے آپ نے میرا گھر دیکھا ہے اس میں پانی ہے ابھی ہمارے بچے اس گندگی میں کیا پروریش پائیں گے یا کیا ان کا مستقبل بنے گا میں محترمہ مریم نواز صاحب سے کہتا ہوں کہ ایسی والی گاڑی سے آپ باہر نکلیں ایسی روم سے باہر نکلیں خدایہ ہم میڈل کلاس لوگوں پر رحم کریں آ کے دیکھیں کہ ہم ٹیکس نہیں بھرتے بجلی کا بل نہیں دیتے کس صورت میں ہم لوگ ایون کے جو انسان کی ضرورت کی چیز ہے ماچی اس تک اس پر بھی ٹیکس ہے وہ ہم لوگ دیتے ہیں اور ہمارے ٹیکس بھرنے کے باوجود ہمارا یہ حال ہے ہمارے بچے کیا پرویش کریں گے یا کیا نشو نما پکڑیں گے یا بیماری سے جان چھوڑیں گے یا ان کا مستقبل بنے گا کیا ہوگا ہماری التجاہ یہ ہے وزیر اللہ محترمہ مریم نواز سے کہ آیا خدایہ آپ ادھر ایک دفعہ ضرور ویزر کریں میں پرویز رحمت مسیح بات کر رہا ہوں یہ رنگو شاہ بھٹا سیوڑا کلونی ہے خدایہ آپ ایک دفعہ ضرور آئیں اس اس کو آ کے دیکھیں کہ ادھر ہم لوگ میڈل کلاس لوگ کیسے اپنا زندگی بسر کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت اپنی مدد آپ کے تحت ہی جو ہے زندگی بسر کر رہے ہیں چھوٹے کیسے ہو ٹھیک ہو سائیکل سے اللہ رہے ہو جس طرح سے اور یہ بتاؤ کہ کتنا مشکل ہے یہ پانی میں سے گزرنا تو سارے کپڑے تو خراب ہو جاتے ہوں گے جی گری بھی جاتے ہو کبھی کبھی پانی جاتا ہوں آپ حکومت کو گئے ہیں صحیح کرا دیں جل ٹھیک آپ دیکھیں کس طرح مصوم بچے جو ہیں مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے گلیاں ٹھیک کرا دیں ہماری گلیاں بہتر کر دیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالات اس وقت کیا ہیں کہ جتنے بھی اس وقت گھر ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہر گھر کے سامنے جو ہے آپ کو سیم نظر آئے گی ہر گھر کے سامنے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے بارشوں کا سپیل ایک ہے تو ان بارشوں سپیل میں آپ دیکھیں کہ ہر جگہ ہر دیوار اس وقت اس وقت اچھی کا شکار ہے ہر دیوار آپ دیکھیں یہاں پر سامنے پر سامنے ساری مقانات اس وقت کافی خطرے میں ہیں لوگ ان کے پاس ہیتنے وسائل نہیں ہیں کہ اس سوالے سے جو ہے کوئی دوبارہ پلستر کرے ہیں دوبارہ جو ہے آگر اریق کریں تمام طور صورتحال میں جو ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ کافی پریشان ہیں اور یہ دیکھیں آپ سامنے ساری دیواریں جتنے بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں ساری آ دیواریں جو سکت سیم کا شکار ہیں اور لوگ بھی اس سوالے سے بڑے پریشان ہیں مزید بھی ایک چہری جو ہے اس سوالے سے آہ موجود ہیں ماہ ساتھ ان سے بھی بات کرتے ہیں بیجن بتائے گا کہ آہ سارا بارشیں جس طرح سے آ رہی ہیں رحمت ہوتی ہے بارش بن کے برستی ہے مگر جس طرح سے انتظامیہ جو ہے آہ جو اس کے اقدامات ہیں اس کی وجہ سے اب سارا پانی جو ہے آہ آپ کے گلی محلوں میں جمع ہوگے کتنی دکت ہوتی ہے آپ کو باہر نکلنے کے بہت دکت ہوتی ہے ہم تو بدلے کے ادھر رہتے ہیں حالانکہ ادھر ریکویسٹ بھی کرتے ہیں جو ادھر کے کونسلر ہیں پڑے مگر وہ جب الیکشن کے دوران آتے ہیں سارا کام کر جاتے ہیں اس کے بعد ادھر آتے نہیں ہیں اور جو واسا انتظامیہ اس کا بھی اب کوئی الکار جو ہے اس وائل ادھر وہ بھی نہیں آتے وہ بھی ان کے ان سے فون کرتے رہے ہیں یا کچھ کرتے رہے ہیں وہ بھی ادھر نہیں آتے مطالبہ کیا رکھیں گا وزیراعلا مریم نواز نے پاس ہمیں کیا مطالبہ رکھیں گے نئی سیوری ڈلوا دیں سوالے سے ڈلوا کے دیں انگل جی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ تبیس کرم جناب سارا پانی پورے محلے میں بارش ہوئی ہے تو سارا جمع ہو گیا انظامیہ جس طرح سے یہاں پر کوئی خاص اقدامات نہیں کر رہی نا یہاں پر جو ہے پائپ لائنز کو بہتر کیا جا رہے ہیں کتنے مسائل کتنے دن ہو گئے کوئی اٹھانے والا نہیں آتا کچھ صفائی والا بھی نہیں ہے جس کو بولتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے مدد آپ کرو گھٹرالے کو صفاہ کرواتے ہیں پیسے خود دیتے ہیں ملک گھٹر والے کو بلا کے خود ہی پیسے دے کر کر رہے ہیں اور واسا کے بھی جو بل ہیں وہ بھی ہم بھی وہ بھی آ رہے ہیں واسا کے بل بھی دے رہے ہیں سب کچھ دے رہے ہیں اور جو آپنا سارا یہ پانی اب جمع ہو گیا روڈ تک آپ کے سامنے ہی ہے پانی آپ سے ہی پانی آپ کے سامنے ہی ہے آپ اب اسی پانی سے گزر کی روڈ میں کیا کریں پھر گزرنا تو ہے اب یہ کتنے دن تک جو ہے ایسے پانی رہے گا جب تک میرا گھل ہے کوئی ہور کچھ نہیں تو دو تین سال تو ہور چکے ہیں دو تین سال ہو گئے ہیں مسائل ایسے ہی ہے مطالبہ کیا رکھیں گے انتظامیں آپ کو یہی کریں گے ہمارے محلے کی صفائی ہو سب کچھ ہو سہولت ہو چھوٹے بچے ہیں کہیں گٹر میں نہ گر جائیں یہ ہمارا مطالبہ ہوتا ہے اور پیدل تو گزرنا بڑا مشکل ہوگا آپ کے لئے بلکل بلکل ٹیکس بھی لیتے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں اپنا شہری ہونے کا ثبوت تو دے رہے ہیں مگر انتظامیں جو ہے اس حوالے سے ہمیں کوئی سہولت نہیں دے رہی ہے انتظامیں جو ہے گندگی یہاں پر ہر گھر کے سامنے دیکھنے کو مر رہی ہے مگر اس کے باوجود نہ کوئی الکار گندگی صاف کرنے آ رہے ہیں نہ یہ جو اب سیوریج کا پانی ہے یہ بھی اپنی مدد آپ کے طرح بالٹیوں سے جو ہے نکال نکال کر جو ہے یہاں پر علاقہ مکین خود ہی صاف کریں گے اور تمام تو صورتحال میں یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدارہ یہاں ہمارا جو علاقہ ہے اس کے پر اس میں جو سیوریج لائنز ہیں انہیں جلد سے جلد دوبارہ ان کی مینٹیننس کی جائے تاکہ جو ہے مسائل کم ہو سکے اور بارشوں کا اگلا سپیل جو ہے یہ بڑا ان لوگوں کے لئے جو ہے ایک زحمت بن جاتا ہے کیونکہ سارے گھر جو ہیں ان کے گندے پانی سے اس رکھ بھی بھر چکے ہیں اور جتنا بھی پانی ہے وہ جب گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جتنا سمان پڑا ہے اس سے جو ہے وہ متاثر کر دیتے ہیں اب غریب آدمی اپنی جمع پونجی سے جو جو چیزیں بھی جوڑ لیتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہے اب انتظامیہ کی غفلہ جو ہے اس وقت شہریوں کے سر کا دد بن چکی ہے شہریوں کے لئے ایک عذاب بن چکی ہے اور واسا انتظامیہ جو ہے یہاں پر توجہ دے امدی واسا جو ہیں اس حوالے سے خاطر خواہ جو ہے اپنے ایک دمات کریں تاکہ ملتان شہر میں جو سیورش کا پورا نظام درم بھرم ہو چکا ہے وہ نظام بہتر ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علاقہ مکینوں کے مسائل حلو سکے ہیں مزید بھی تمام تصورت آل پیج رہے بات کرتے ہیں وقت تو ایک شاٹ بریک کا محصات رہے ہیں ناظرین جس طرح ہم نے آپ کو بارش ہونے کے بعد گلی محلوں کے اندرون کے مسائل دکھائے تو اس کے بعد مین شہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بل کل پیچھے ہائی کوٹ آکی بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی سامنے ملتان ہائی کوٹ ہے اور یہ ائرپورٹ روڈ ہے جو کہ یوسف گلانی صاحب چیئرمن سینٹ کے سامنے بلکل ان کا گھر ہے ان کے گھر کی طرف یہ روڈ جا رہے ہیں اور کرنٹ تین ایم این ایز جو ان کے بیٹے ہیں سید علی موسیٰ گلانی سید علی قاسم گلانی عبدالقادر گلانی اور اس کے ساتھ ایک ایم بی آلی حیدر گلانی صاحب اس ٹائم پاور میں ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں ملتان شہر کا حال کیا ہے آپ کے بلکل گھر کے سامنے ہائی کوٹ چوک کے مناظر کیا ہیں لوگ جو ہیں اس وقت مکمل طور پر پریشان دکھائی دیتے ہیں ٹرافک کی روانگی بہت زیادہ متاثر ہے اور شام کا وقت ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں کہ بارش جو ہے جو کہ ایک رحمت کا باعث ہوتی ہے شہریوں کے لیے مگر ہماری انتظام میں ہمارے حکمران اسے شہریوں کے لیے زحمت کا باعث بنا دیتے ہیں صرف اور صرف اپنی غفلت کے باعث آپ دیکھ سکتے ہیں ملتان شہر میں اس وقت جو ہے آہ تمام اشارہیں جو ہیں مکمل طور پر جو ہے آہ گندے پانی سے ڈوب چکی ہیں اور یہاں پر جو ہے سیوریج کا آہ گھٹروں کا سارا گندہ پانی جو ہے روڈ پر جو ہے آہ جمع ہو چکا ہے بارش ہونے کے بعد جو ہے سارا پانی جس طرح سے جمع ہو جاتا ہے تو تمام تر صورتحال میں آہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا دو سے تین فٹ آہ گہرا پانی جو ہے روڈ کے اوپر ہے موٹسائیکلیں لوگوں کی خراب ہو رہی ہیں گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں آہ فٹ پاد بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوگی فٹ پاد بھی جو ہے وہ بھی اس وقت پانی کے نیچے ڈوب چکی ہے اور تمام تر ان حالات میں لوگ جو ہے کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں ٹریفک جو ہے کافی اس کے آہ روانگی متاثر ہے اور جتنے آہ ہمارے حکمران ملتان شہر کے آہ اقتدار میں آتے ہیں لوگوں سے وعدے دعوی کرتے ہیں کہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے آپ کے آہ گلی محلے آپ کے جو ہے آہ سیوریج کے آہ لائنگز ہو گئیں سفائی کا نظام ہو گئے سب بہتر بنائیں گے مگر حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ملتان شہر کی یہی حالات ہوتے ہیں جب بارش آج ہے تو پورا ملتان شہر جو ہے دو دو تین تین فوٹ گندے پانی سے جو ہے آہ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور لوگ جو ہے اس حالے سے بڑے پریشان دکھائی دیتے ہیں کچھ یہاں پر شہری موجود ہیں وہاں ساتھ بات کرتے ہیں بتائے گا کہ جس طرح سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک کی آہم دور پر بہت زیادہ خراب دکھائی دے رہی ہے گاڑیاں بھی جو ہے آپ کی جس طرح سے سامنے خراب ہو گئی ہے گزرنا اس پانی سے کتنا مشکل ہے اور اس روڈ پر جو ہے جوسر رضا گلانی صاحب کا گھر ہے تین ایم این ایس ایک ایم پی ایک چیئرمن سینٹ کا گھر ہونے کے باوجود بھی یہاں پر اگر یہ مناظر ہیں تو پورا ملتان شہر کس طرح سے دیکھیں اچھا دیکھا جائے تو یہاں جو صورتحال ہے کہ آپ دک پانی پانی کے اندر مرسینکلوں کے سلنسر ڈوب جاتے ہیں انجن میں پانی چلا جاتا ہے جب پلگ میں پانی جاتا ہے تو مرسینکل باند ہو جاتا ہے اب ادھر میں پم کے ساتھ موجود ہوں پم پہ آیا ہوں پیٹرول ڈلوانے یہاں گاڑی باند ہوگی ہے ایک بندے کی اب گاڑی جو باند ہوگی وہ یہاں کی کہ مار 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 بیچارہ پریشان ہے ٹھیک ہے اب اس شام کا وقت ہو گیا ہے اب اس اس ٹائم ساری دکانے ہوگی بند مرسینکلوں والی ہر چیز بند اب پانی جو ہے تین دو دو فوٹ ہے ڈیڑھ ڈیڑھ فوت ہے پانی فوٹ پاس سے بھی اوپر چلا گیا دکانوں کے اندر جا رہا ہے ٹھیک ہے اب دکانوں کے اندر جائے گا سمان خراب ہوگا اچھا دکانوں کی وہ خراب ہوں گی کیا نام ہے بنیادیں خراب ہوگی دوسرا ساتھ مسجد ہے بالکل ساتھ چوک پر مسجد ہے تو وہ مسجد کے ساتھ بھی پانی فوٹ پاس کے اوپر چلا ہے ایک ایک سٹیپ بچا ہوئے آپ یہی پر رکھے گا کہ جس طرح سے کچھ پانی کے اندر جا رہے ہیں رکشہ تو ایسی خراب ہو جائے گا سارا یہ سارا جو مشین رہی ہے چیز ہے وہ تو ایسی خراب ہو جانی ہے یہ تو خراب ہو جائے گی بیچ میں غریب کا نقصان ہے یہ سوچنا دے چاہیے تو گورمنٹ کو سوچنا چاہیے نا کسی غریب کا نقصان ہو جائے وہ کیسے کمارا ہے گھر کیسے چلا رہا ہے اتنی منگائی میں گھر آٹا بھی پورا نہیں کر سکتا کیا کرے گریب بندہ بارش جب آتی ہے جو ایک رحمت ہے یہ سیاست دانوں کے اور یہ انتظامیہ کی وجہ سے تو آپ لوگوں کے لیزامت پر ایسی ہے یہ تو سیاست دانوں کو جو گورمنٹ ملازم ہیں جو واسیے والے ہیں جو یہ پانی وغیرہ نکالنا چاہیے آپ دیکھو کہ ادھر دیکھو کتنے بندے تکلیف میں جا رہے ہیں یہ تو گورمنٹ کو سوچنا چاہیے اور یہاں پر تو چیئرمن سینٹ اور تین ایم این ایز یوسف دا گلانی کے بیٹے اور سب گھر بھی سامنے روڈ پر موجود دو قدم بھی نہیں آگے آدھا کلو میڈر بھی نہیں ہے اتنا دیکھو کتنا راش ہو سارا کیچڑا ہے کوئی غریب مدہ کو پیدا لے کے جا رہا ہے سواری بھی نہیں ملنی سواری بھی نہیں ملنے کیا کرے بندہ غریب بندہ ہے کیا رکھیں گے واسا انتظامیہ اور اس حکومت کے سامنے کیا مطالبہ یہ حکومت عمام کو سہولہ دے غریب بندے کے لیے روزی نہیں کر رہی صبح سے گیس اتنی مہنگی ہے کیا کر رہے غریب بندہ گیس مہنگی ہے تمام طرح صورتحال میں غریب آدمی غریب عوام ہی پیس رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو مناظر ہیں یہاں پر لوگ جو ہیں کافی پریشان ہیں گاڑیاں خراب ہو چکے ہیں سامنے آپ یہ مناظر دیکھیں کہ کس طرح سے گاڑی سٹیم بند ہو چکی ہے اور یہاں پر جو ہے تمام طرح حالات میں لوگ جو ہیں صحیح طرح سے ڈرائیو نہیں کر پا رہے آہ یہاں پر جو ہے کئی مشکلات کا شکار ہے کپڑے خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے ملتان کا مین ہائی کوٹ چاک جو ہے وہاں پر تقریباً تین فٹ پانی جمع ہو چکا ہے اور جمع ہونے کی بدل صرف اور صرف یہ ہے کہ ملتان چہر میں جو سیوریج آہ پائپ لائنز ہیں وہ نقارہ ہو چکی ہیں سیوریج پائپ لائنز کے لیے جو ہے بہت وعدے کرتے ہیں ہمارے حکمران اس میں گلانی خاندان بھی صرف ایریست ہے مگر گلانی خاندان کا گھرس بلکل اسی آہ روڈ سے آپ تقریباً دس پندرہ قدم کے فاصلے پہ اسی روڈ کے اوپر ہی ہے اور حالات دیکھیں آپ کہ یہ حالات جو ہیں سارا آہ جو ہے سیوریج کا پانی آہ بارش ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی سیوریج کا گندہ پانی سارا پانی جو ہے اس وقت آئی کوٹ چاک پر جمع ہو چکا ہے اور اس وقت عوام بہت زیادہ تکلیف بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے اور مطالبہ کر رہی ہے کہ خدارہ ملتان میں جو سیوریج کا نظام ہے اسے بہتر کیا جائے تاکہ جو ہے مسائل عوام کے حل ہو سکیں عوام جو ہے اس حوالے سے بارہ درخواست کرتی ہے مگر جو ہے یہاں پر آہ لوگ جو ہیں اتنے جو ہے تکلیف میں رہتے ہیں لیکن آہ ان حکمرانوں کے اور اداروں والوں کے سروں پر جہو تک نہیں ریکھتی اور اس حوالے سے جس طرح سے لوگوں کو یہاں پر آہ چلنا آپ اوورال بھی اگر ہم سیوریج کی حوالے سے بات کریں تو ملتان شہر میں جو ٹائپ لائنز ہیں نکارہ ہو چکی ہیں ڈیولپمنٹس کام نہیں ہو رہے تو کاموں کے حوالے سے گھر رہے ہیں اچھا بات ہی ہے کہ اب پہلے گلانی صاحبان پہ آجاتا ہے گلانی صاحبان کو ووٹ ملے اب یہ پتہ نہیں ہے کیسے ملے جیسے ملے ووٹ مل گئے آپ کو حکمانی مل گئے آپ کو عوضے بھی مل گئے تو پھر آپ کو یہ کام کریں سو دن ہو گئے سو دن میں حکومت نے حکومت پنجاب مریم نواز نے جی وہ انفلینسرز کو سوشل میڈیا انفلینسرز کو پیسے دے دیا ایرز دے دیا بھی آپ ہماری نہ تعریف کریں یہ کر دیں وہ کر دیں تعریفیں اتنی کر دیں کہ ہم نے پنجاب کو یہ سونے کی چڑیا بنا دیا ہے سونے کی کان بنا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ہے کہاں ہے کام ہر چیز ویسے پڑی ہے اچھا ہائی کوٹ ہے بڑا بڑا ادھار ہے ملتان کا بڑا ادھار ہے یہاں کے لیے ہائی کوٹ کے لیے سہولیات نہیں ہے گلانی صاحب اپنے گھر کے لیے سہولیات پیدا نہیں کر رہے پانی دو دو دن دن کھڑا ہوگا تو میرے خیال میں سائلین کے لیے بھی آنا جانا بڑا مشکل ہوگا اب دو دو تین دن کیا جب تک کوئی بڑا بندہ انہیں کوش نہیں کہے گا یہ پانی ٹھہر ہے یا تو خود سوکے گا اب جو انہوں نے نیچے وہ ڈال رکھی ہے پائپ لائنڈ ڈال رکھی ہے سیوریڈ ڈال رکھی پانی پانی کی نکاشت کیلئے وہ بھی بند ہے اب پانی تو وہی ٹھہر ہے اچھا بندے گزر رہے ہیں ابھی عباش گزر رہے تھے انہوں نے اتنی سپیڑ سے مرسیکل جلایا کہ بندوں سارے مرسیکل والوں پر پانی جا رہا تھا عباش بھی یہی حرکتیں کریں گے اچھا دوسرا یہ ہے کہ بھئی آہ لاہور ٹھیک کر رہے ہیں ہر چیز ٹھیک کر رہے ہیں ملتان بھی تو ہے نا گلانی صاحبان نے کیا کیا ملتان کے لئے بریج بنا دی ہیں بریج میں انہوں نے اپنے پیسوں سے بنائے امام کے پیسوں سے بنائے ٹھیک ہے اب وہ ان بریجز کی بھی حالت بہت بری ہے جز نے عرصے سے بنے ہوئے اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی گلانی خاندان نے سراکستان پر کیوں نہیں کام کیا ہم میں آپ کو بتاتا ہوں نا ابھی بجٹ گزرا ہے بجٹ میں پتا ہے آپ کو سراکستان سراکستان کے لئے تقریباً پانچ لاکھ پانچ لاکھ پانچ لاکھ یا ایسے لاکھوں میں ہے کروڑوں میں کروڑوں میں نہیں ہے عربوں کی دبات چھوڑیں کروڑوں میں بھی نہیں ہے ہاں لاکھوں میں اور ابھی ان کا دیکھنے یہ ان کا جو اپنا سوشل میڈیا کمپین والا ہوگا وہ عربوں میں ہوگا ہے ایسے نا اسی اسی وجہ سے انہیں چاہیے کہ اپنے اداروں کو ٹھیک کریں جب آپ کام کریں گے تو سوشل میڈیا پر آپ کو پیسے ایسے عوام کے پیسے ضائع نہیں کرنے پڑیں گے آپ کا کام بولے گا آپ کو عوام چاہے گی جب تک جب تک ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے یہ بہتر نہیں مضالبہ یہ ہے کہ اپنے اداروں کو اداروں کو ٹھیک کریں عوام کو سہولیات دیں اب جتنی رکشے خراب ہو رہے ہیں کارن رکھ رہی ہیں پانی گزر مرسینکلوں میں سارا کچھ ہو رہا ہے انہیں کچھ سکھا سانس آئے گا کچھ دو تین سال اور اچھی زندگی جی لیں گے ورنہ یہ یہ ویسے بھی پاکستانی عوام محروم ہے کتنے سالوں سے ایک ایک عرصہ اور پانچ سال اور اس حوالے سے جو شہری ہیں کافی پریشان ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملتان شہر جو ہے یہاں پر مکمل طور پر جو ہے گندے پانی سے اور بارش کے پانی سے جو اس وقت مین میں چاک ڈوب چکے ہیں تو وہ اپنا عوام کے لیے اس وقت بائی سے زحمت بن چکے ہیں تو ادارے سپیشلی عواصہ کا دو ادارہ ہے تمام تصورتحال میں عوام کی لیے کوئی اقدامات کرے بہتر اقدامات کرے پائپ لائنز کو بہتر کرے تاکہ جو ہے عوامی مشکلات کم ہو سکیں مزید بھی عوامی مشکلات جو انٹی ماخر کو آپ کے سامنے رکھے گی فیلال کے لیے اپنے مزبان اور نباس کو دیجئے اجازت اللہ نکے بارے